یا ایوہ الناس افش السلام و عطم التعام و صلو الارحام و صلو باللیل و الناس و نیام تدخل الجنہ بسلام حضور یہ فرما رہے تھے اے لوگو سلام کو پھیلاؤ کھانا کھلاؤ سلہ رحمی کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو مسلح بچھا کے نماز پڑھو تو رحم کی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ حضور نے جنت میں داخل ہونے کا نصاب دیا سلام پھیلاؤ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو السلام علیکم کے کلچر کو فروغ دو اور خلوص سے دل سے اپنے مومن بھائی کو سلامتی کی زمانت فراہم کرو ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو اپنی جانب سے زمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی میری جانب سے بے فکر ہو جائے تیری عزت تیری عبرو تیرا مال میری جانب سے محفوظ ہے اور وہ جواباً کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اگر تیرے جذبات میرے لیے یہ ہیں تو پھر سن لے میری طرف سے تیری عزت بھی محفوظ ہے تیری عبرو بھی محفوظ ہے تیرا مال بھی محفوظ ہے تیری جان بھی محفوظ ہے تو یہ ایک دوسرے کو ہم زمانت دیتے ہیں اور اگر ہم دل سے زمانت دے رہے ہوں اور وہ بھی جواباً دل سے اس کا جواب دے رہا ہو تو پھر کتنا ستھرا پاکیزہ اور پر اعتماد معاشرہ تشکیل پائے گا کسی کو ہم جب ملتے ہیں تو پہلا قول ہی ہمارا السلام علیکم ہوتا ہے پتہ نہیں لوگ اسلام پر دہشت گردی کی تحمت کیسے لگاتے ہیں اسلام تو ہمیں تعلیم ہی دیتا ہے جب ملو تو السلام علیکم کہو تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے کہ یہ جو میری طرف چلتا آ رہا ہے میرے اوپر حملہ آور نہیں ہونے والا یہ تو مجھے سلامتی کی زمانت دے رہا ہے تو اسلام تو سلامتی کا دین ہے اسلام تو امن کا دین ہے اسلام تو محبت کا دین ہے تو یہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیم حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں حضور کی زبان سے سنی وہ یہ تھی پھر حضور نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاو آپ کسی کو سلامتی کی زمانت دے دیں اور پھر اس کو بٹھا کے کھانا کھلائیں تو کتنی خوبصورت معاشرت تشکیل پائے گا اور تیسری بات وصل الارحام اور صلح رحمی کرو جو تمہارے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اگر نادانی کی وجہ سے کسی کا رویہ ایسا بھی ہے جو نامناسب ہے لیکن تم سلوک اچھا کرو یہ تین چیزیں ہماری معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں السلام علیکم کھانا کھلانا اور صلح رحمی کرنا ان تینوں چیزوں کا تعلق معاشرت سے ہے اب ہمارا تعلق باللہ وہ کیسا ہونا چاہیے فرمائے وصلو باللیل والناس والنیام جب لوگ سو رہے ہوں تو مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائے تمہارا رب کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ تاکہ ریاکاری کا امکان بھی مسترد ہو جائے تو یہ چار کام جب تم کرو گے رسول کریم نے اشار فرمایا تدخل الجنہ بسلام جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ موسیقا موسیقا موسیقا